ابھی آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کریں کہ پی ٹی آئی رہنماں میاں محمود الرشید اور حافظ زشان گرفتار محمود الرشید کو ڈیفنس سے گرفتار کیا گیا سی آئی اے اقبال ٹاؤن نے پی ٹی آئی رہنماں کو گرفتار کر لیا ہے بڑی خبر اور بڑی گرفتاری ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے سی آئی اے اقبال ٹاؤن نے پی ٹی آئی رہنماں کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی رہنماء میاں محمود الرشید اور حافظ دشان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماء کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب محمود الرشید کو ڈیفنس سے گرفتار کر لیا گیا ہے حافظ دشان اور پی ٹی آئی رہنماء میاں محمود الرشید کو ڈیفنس سے گرفتار کر لیا گیا ہے سی اے اے اقبال ٹاؤن نے یہ گرفتاری کی ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنماوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے اور اب میاں محمود رشید کو ڈیفنس سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو یوں بھی بتائیں گے کہ کن کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن ابھی آپ کو بڑی خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما میاں محمود رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈیفنس سے گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنما میاں محمود رشید اور حافظ زشان کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی اے اقبال ٹاؤن نے پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما کی گرفتاری کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنما میاں محمود رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس گرفتاری کے حوالے سے آپ کے بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کو بھی گرفتار کیا گیا ہے حافظ زشان ان کا نام ہے اور پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید کے ساتھ حافظ زشان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور توڑ پھوڑ اور چلاو گھراو کیس میں مختلف رہنماوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور اب پی ٹی آئی کے اہم رہنما میاں محمود الرشید کو گرفتار کیا گیا ہے حفاظتی زمانتیں بھی لی گئیں لیکن ابھی میاں محمود الرشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے مجاہد بتائے گا پی ٹی اے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب میاں محمود رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے کن دفعات کے تحت اور کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں جی کل وزیراعظم پاکستان شباز شریف جب سیف سٹی لاہور آئے تو وہاں پہ انہوں نے پولیس کو بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا تھا سیونٹی ٹو آرز میں جو ہے ان کی گرفتاریاں کو مکمل کیا جائے یا یقینی بنایا جائے تو اس کے بعد پولیس نے جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے دا اس میں تیزی کی ہے بلکہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے مختلف جگہ پر چھاپے مارنے کا سلسلہ ابھی تک جاری رکھے ہو رہے ہیں پولیس کی جانب سے محمود رشید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سی اے اکبار ٹون نے محمود رشید کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بچھاپے مارے لیکن کل جو رات ہے رات گے میں ان کو ڈیفنس کے علاقے سے جو ہے وہ گرفتار کر کے ناملوم مقام پر مندقل کر دیا گیا ہے سی اے اکبار ٹون پولیس کو کچھ ٹارگٹس دیئے گئے ہیں اسی طرح سے یہ جو پاکستان دریقہ انصاف کے ورکر اور احنما ہے یہ سی اے اے پولیس کو ٹارگٹ دیا گئے ہیں ان کی گرفتاری کو جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے ممکن بنانے کے لیے تو محمود رشید جو گرفتار ہوئے ہیں پاکستان دریقہ انصاف کے سینئے رہنما ہیں ان کو ناملوم مقام پر مندقل کر دیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے ابھی کوئی اس کی وضاحت نہیں آئی کہ انہیں کن مقدمات میں کیا گیا لیکن محمود رشید میں دیگر جو پاکستان دریقہ انصاف کے رہنما ہیں ان کے خلاف جو ہے لاہور کے مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں جس میں دہشتگردی کی دفعات بھی شامل ہیں اور جس میں تین سو دو کی تین سو چوبیس کی دفعات بھی شامل ہیں تو اب یہ ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ حد کی طور پر صاحب نے آئے گا کہ ان کی گرفتاری کس مقدمے میں ڈالی جاتی ہے کس عدالت میں ان کو پیش گیا جاتا ہے لیکن پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ میاں محمود رشید جو ہے ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد ناملوں مقام پر رکھا گیا ہے جی